ہلو اسلام علیکم گائز آپ سب لوگ کمیدے کیجئے ہوں گے تو گائز آج جو ہوں میں فبیہ نپیرہ سے بہت زیادہ ناراض ہوں کیونکہ مدرسے میں ان کی بہت زیادہ شکایتیں آئیں ہیں ان کو آج بھی سبق یاد نہیں تھا اور میں اتنا ناراض ہوں ان سے کہ میں نے آج ان سے بات کرنا چھوڑ دی یہ بچوں سے میں نے کہا بھئی اب خود چانو خود کے فیصلے خود کرو کیونکہ ہر دفعہ کا یہ ہی ہے میں نے صرف ان سے کہا ہے کہ ایک گھنٹہ پڑھ لیا کرو صرف ایک گھنٹہ دے لیا کرو قرآن کو تو نہیں لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک گھنٹہ نہیں دے سکتی ہیں لوگ اور دن میں موبائل، بلوگز، ٹی وی یہی سب چل رہا ہوتا ہے اور اتنا مجھے خصہ آ رہا ہے شدید ملکہ کمرے سے نکل جاؤ مجھ سے اب کچھ مت پوچھنا اپنے لائف ہے جو کرنا کرو پرسے تم لوگ کہیں بھی پڑھنے نہیں جاؤ گی گھر میں رہو جارو پہنچے کرو برطن مانجو تم لوگوں کو جھو کرنا کرو اپ سے خود اپنے جو ہے ڈیسیزن خود نہ اور خود اپنے بابا سے اب بولوگی کہ ہماری یہ گلتی ہے اور ہماری مما نے جو ہے اس طریقے سے بولا ہے مما نے اب یہ خود جانے میں تھک چکی ہوں گا اس مطلب بچے کو احساس ہونا چاہیے ان کو آؤٹنگ کرانا ہر چیز ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوں میں کوئی ایسی چھگہ نہیں ہے جہاں ان کو میں نے نہ دیج گئی ہوں کر بھی سنڈے تھا تو میں ان کو پنیر بھائی پارک لے گئی وہاں پہ انہوں کو ان کا مائن فریش کرنے کے لیے کہ بچے گھر میں ہی ہوتے تنگ ہو جاتے ہیں اب اتنا ان کے ساتھ میں کوپریٹ کرتی ہوں ان کے ساتھ فرنڈز کی طرح رہتی ہوں گائی لیکن اس چیز کے لوگوں نے جو ہے نا ناجائی فائدہ ہوتا ہے انہوں نے اپنی ذیمہ داریوں کو ختم کر دیا مطلب ان کو اتنی بڑی بچے ہیں ان کو خود سے ذیمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمیں پڑھنا ہے ہمیں یاد کرنا ہے ایک گھنٹہ ہم پڑھنے یاد کرنے نہیں میں نے آج سے ان سے ناراض ہونا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ناراضی اب تک چلتی رہتی ہے آگے پیچھے بھوم رہی ہیں لیکن میں انہیں اگنور کر رہی ہوں بھائی تو آج پورے دن میں ان کو اگنوری کروں گی تو آپ لوگ سمجھ جائے گا کہ میں ان کو کیوں اگنور کر رہی ہوں اور کیا بات ہے اس میں میں آپ لوگوں کو پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں ان کو آج بہت زیادہ اگنور کروں گی تو ولاؤگ میں بھی آپ کو نوٹس ہوگی یہ بات کہ میں ان کو جواب نہیں دوں گی ان سے بات نہیں کروں گی تو آپ لوگ سمجھ جائے گا اور دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک خر بچوں کو کامیاب کرے اور سمجھ اکل دے کہ ان کے ماباب ان کے لئے تینی میند کرتے ہیں ماباب اتنا ایفورٹ کرتے لیکن جب تک بچہ ہی نہیں چاہتا تو کچھ نہیں کر سکتے ہم زہن کول کے ڈال نہیں سکتے بچے کے دماغ میں جب تک بچے کے دل میں لگن اور جذب نہیں ہوگا اور میند نہیں ہوگی تو بچہ کچھ نہیں کر سکتا یہ بچے کو کود کو کرنا ہے اور یہ بچے سمجھتے نہیں آج کل کہ بچے بس سوشل میڈیا میں ہمارے دور اچھا تھا بغیر موبائل کے ہم پرتے تھے ہمیں زیمیداری ہوتے تھے اور ہمارے ہمیں دیکھتے تک نہیں تھی کہ یہ پڑھاتی تک نہیں تھی ہمیں خود زیمیداری ہوتے تھے ہم خود بیک کھول کے ایک گھنٹا کونے میں بیٹھ جاتے تھے پیپر ہوتا تھا تو رات بھر جاگ رہے ہوتے تھے خود ہی جاگ رہے ہوتے تھے کہ نہیں ہمارے پیپرز ہیں ہمیں یاد کرنا ہے لیکن آج کل کہ بچوں میں وہ ہے ہی نہیں وہ چیز جو ہم لوگوں میں تھی اور ہماری ہمارے پیچھے بھی نہیں لگتی تھے میں پڑھاتی تک نہیں تھی لیکن ہم خود سے کرتے تھے تو بس گائز سب کے بچوں کو اللہ پاک ہمت دے تاکت دے اور سمجھ دے آج کل کے بچوں کو بہت مشکل ہو گیا آج کل کے بچوں کو لائن پر لے کے چلنا بہت مشکل ہو گیا تو گائز چلیں بلوگوں سٹارٹ کرتے ہیں مجھے کیا یہاں پہ سو گئے ہیں ہمیں بنا کریں اب کیا کروں مہم کون کہاں گھوم رہے ہو کہاں گھوم رہے ہو کہاں پانی میں گئے کہاں کر رہے ہو آپ ہو گائیز کدھر آیا تاں مینگو شک پیو گئے ہیں ہو گائیز میں نے مینگو آئے ہیں پس سوچا کہ چھلو بچوں کے لئے مینگو شک بناتی ہیں تاں بھی شوک سے پیو گئے تو میں تو ماں ہونا ناراض ہوں گی پھر بھی بچے تو بچے ہیں تو ماں کبھی بچوں سے ناراض نہیں رہ سکتی کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی بھی جو ہے ماں اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہو سکتی تو میں ان کو جو ہے ان کے لئے بنا کے رکھ دیتی ہوں ٹھنڈا ٹھنڈا جو ہے مہنگو شک تو یہ اٹھیں گی تو یہ لوگ پی لیں گی کیونکہ انہوں نے لنج بھی نہیں کیا اور اچھا ہی سو گئی ہیں بچوں کو غصہ ضروری ہے لیکن جو ان کی غلطی ہے اس پہ ان کو ڈانٹیں اور ہو سکے تو انہیں سزا بھی دیں کیونکہ یہ ان کی فیچر کا سوال ہے ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے لیکن بس بچے ہیں نا نہیں سمجھتے تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کبھی کبھی سیدھی انگلی سے گی نہ نکلے تیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا تو بس آپ لوگ وہی سمجھیں کبھی بچوں سے ناراض دھوڑ نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی ان کا برا نہیں سوچ سکتی تو بس بچوں کے لیے میں مینگو شیک ریڈی کر کے رکھ دیتا ہوں فریزر میں تو وہ اٹھیں گے تو پی لیں گے کہ ان سے کہیں کہ مینگو شیک پی لیں اور تاکہ جو ہے ان کے دماغ بھی چلیں اور ہیلڈی ضروری ہے ہیلڈ کے لیے دھوڑ اور شیک وغیرہ بہت اچھ ہوتے ہیں اپٹ اپٹ سے مینگو کارتی ہوں اور ان کے لیے شیک بناتی ہوں بائیس ان کا جو ہے مینگو شیک بن گیا ہے اور تو اب یہ کہ ساتھ میں کہہ رہا ہوں گی تو میں ان کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں اگر تھندہ ہو جائے یہ نبیرہ کا جار ہے نبیرہ کا جار ہے تو اس کا نبیرہ کہاں ہم یہاں رکھ دیتے ہیں فریزر میں تھنڈا ہو جائے تھا کہ میرہ تم نے پیا اچھا ہے اچھا لگا میرہ گاری نہیں دی آپ نے پی لیا میرہ کی شکایت کر میرہ کی شکایت کر آپ نے پیا اچھا لگا آپ کو نہیں میں پیا ان دنیا کیا باتا ہے مہم پچھا لگی گائیس وہ انسان اس کے لارے کیا اس ساتھ دے ہیں پی بیرہ چلو سے آجوں جلدی آجا آجا کھانا 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 چلو آجا پر میں بھی نہیں کھانا کھاؤں گی چلو آو اٹھو اٹھو میں نے آپ لوگ لئے مینگو شیک بھی بنایا ہے آجو مینگو شیک پینا ہے نا چلو آؤ چلو کھڑی ہو آجو کھانے کے دارت مینگو شیک پیو گے نا اچھا لگے گا چلو آجو مینگو شیک پیو گے کہوں گے ان سے باقی اور کوئی بھی ان سے بات بات کریں کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور ان کے لئے میں نے شیف بھی بنایا تھا تو اس کے لئے میں نے کچھ کھاؤں کچھ کھاؤں کچھ کھاؤں اور آئی تھی میرے پاس سمجھلا پوچھتی کہ ممہ آپ ناراض ہیں میں نے کہا ناراض تھونا دلکل ہوں لیکن میں پاس سب پیوٹے نہیں آرہی تو چلی گئی خاموشی سے کچھ کہا ہے اب یہ لوگ آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا بات کرتی ہیں لوگ نکسے ہاں کیا کر رہی ہو ہاں بند کر دو پارسل آئی ہے ایک منہ رکھوں میں ویٹ آتی ہوں پارسل دے تاہا ایک منہ رکھوں آپ منہ کس کو بند کر دی ہو بند صوری کیوں بول رہی ہو تو مناراض نہیں ہو تم لوگ خود بتاؤ مناراض نہیں ہو خود بتاؤ خود بتاؤ کرنے کے بعد تانیا ہوں سبگ جار نہیں ایک منہ ریلیف دینے کے بات پارسل آئی ہوں میں بات کر رہی ہو پارٹی ہوں پارٹی ہوں میں بات کر رہا ہوں بھی بات کر رہا ہوں تاہا پھار بہت پہلے میں بات کر رہا ہوں پہلے مجھے یہ بتاؤ اتنا ریلیف دینے کے بعد امیر کے بیٹ پہ امیر اتنا ریلیف دینے کے بعد تاہاں گو تم دونوں کے پارے اج سبک کیوں یاد نہیں تھا تم لوگی کہنے پہ میں نے بابا کو بولا کل پارک لے جاؤ بولا میں نے بابا تم لوگوں کو پارک لے گئے رائٹ پہ نہیں گئے تم لوگ کی وجہ سے اور تم لوگوں نے سبک یاد نہیں کیا زیمہ داری تھی نا تم دونوں کی کیوں نہیں کیا سبک یاد جواب دیتا میرے پڑھا پڑھا ہے پھر دوائیے نہیں تینہوں پھر بھی تو کیوں یاد نہیں ہو رہا تو پھر سب کی بھی نہیں یاد جدرہ اگر میں ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتیوں آپ لوگ ہی بتائیں مجھے کمنٹ میں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یا لوگ کھلٹ کر رہے ہیں آپ ہی بتائیں میرا افتاد مہنگوشی کبھی تک ختم نہیں ہوئے صحیح بنے مہنگوشی دیکھو گسے میں میں نے مہنگوشی تم دونوں کے بنایا ہے یہ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں اور تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اپنی ماں کو خوش کر لیں آج میں میں کمرہ شفٹ کر لیا ہے میں بھی یہی سوچوں کہ شفٹی ہو جاؤ تم لوگ میں ناراض ہوں تم دونوں سے تم دونوں نے سبق کیوں نہیں یاد کیا کیوں گلتی آئی تو کیوں گلتی آئی کیوں آئی گلتی کبھی کنیکم اللہ Lahane vattahтаки پس خوش اور آپ سبکی بھی کچھ ہیں میں نے سونا مینے آپ vemos کہ چھیں ہیں پس بست اس کو qui می resid جو بھی بولتے ہیں آپ لوگ اچھے کے لئے بولتے ہیں تم لوگوں کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہمیں جواب دے گو بچوں کو پڑھ بھیجوں اس کے لئے کہ میں نے کوئی معافہ دیا ہے تو ابھی تھوڑی ایک کے پرہائی بغیرہ میں توجہ کر رہی ہیں کر رہی ہیں اب دیکھتے ہیں یہ اثر کب تک رہتا ہے میرے دوسے کا تو اگر کہ میں نے کوئی معافہ تو کر دیا ہے تو نبیرا کہی کہ ماما پلیز معاف کر دیں معاف کر دیا ہے میں نے ایک سام نہیں ہوگا تو خیر میں نے کہا چلو جانے لو تو توجہ دو پرہائی کرو ہم تمہارے اچھے کیلئے کہتے ہیں بلے اکھلے نہیں کہتے تو پرسانچ پورا دن ایسے ہی نکلا پچھوں کے پیچھے ہوتے کیلئے ٹینشن ہو جا رہا ہوں اگر آپ کو یہ بلوگ آپ لوگوں نے انجھائی کیا ہوگا کیونکہ جو روز مہرا کا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں رائز تو یہ جو آج کا دن ایسا گزرا تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کیونکہ روز مہرا ڈیلی روٹین ہے تو دیلی روٹین میں کچھ اپ ڈاؤنس کو ہوتے ہیں لائف میں تو اس لیے جو ہے آج یہ اپ ڈاؤن چلا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو برا نہیں جائے گا اچھا لئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تو پر کمپا سارا خیال کرتے ہیں اور اپنے جاؤں میں مجھے ساس آگے چاہے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جائے